حضرت مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل کے فرزند لائق فائق حضرت مولانا مفتی تقی مینگل صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے حضرت مولانا مفتی تقی مینگل صاحب حضرت مولانا مفتی تقی مینگل صاحب کو دعوت دوں گا مہمانہ نے گرامی اور جامعہ کے انتظامی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا حضرت مولانا احسان اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور مدرسے کے انتظامیہ کا اور مفتی آسر رفیق بھائی کا جنہوں نے پرخلوس دعوت سے مجھے نوازا اور یہاں بلائیا اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اس کے بعد وقتی قلت کی وجہ سے میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا محترم سامعین قرآن مجید میں وہ مقامات جن کا ادراک عام انسانی عقل سے مورا ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے تمثیل بیان فرمائی ہے جیسے کہ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اور پڑ جاتا اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں یہ تمثیل ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے عظمت کی مثال بیان فرمائی ہے ویسے تو قرآن مجید کی عظمت وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ہی معلوم ہے ہم تو صرف اپنے متعلقی نظر میں اس پر خوش اچھی نہیں ہی کر سکتے ہیں اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام کو ہیتور پر گئے اور مقالمہ مخاطبہ اللہ تعالیٰ سے ہو چکا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک درخواست کی قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنزُرْ إِلَيْكُ اے پروردگار تجھ سے میں ملاقات تو کر لی اور تجھ سے باتیں تو ہو گئی اب ذرا اپنے دیدار کا شرف بھی عطا فرمائیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ اِنزُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَتَرَانِي کہ اے موسیٰ ہرگز تم مجھے نہیں دیکھ سکتے لیکن اس پہاڑ پر دیکھو فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ قائم و دائم رہا فَسَوْفَتَرَانِي تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پر فرمائی جَعْلَهُ دَكْن تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا پھٹ گیا وَخَرَّ مُوسَى سَائِقَا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے محترم سامین یہ واقعہ ہے قرآن مجید کی عظمت کا تو یہ قرآن مجید کی عظمت کو اسی طرح بیان کر رہا ہے جس طرح کے قرآن پاک کی عظمت ہے دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا يَا أَيُّهَ النَّاسِ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِذَتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي السَّدُورِ اے لوگوں تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي السَّدُورِ اور سینوں کے لئے شفا وَهُدَ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور وہ صرف نصیحت اور شفا ہی نہیں بلکہ ہدایت بھی ہے اور مؤمنین کے لئے رحمت بھی ہے محترم سامین میں اس آیت کی تھوڑی تشریح کرنا چاہوں گا موعزہ کہتے ہیں وعظ و نصیحت کو اور وعظ و نصیحت اس لئے کرتے ہیں تاکہ دل میں رقت اور نرمی پیدا ہو جائے اور اللہ تعالی کی محبت اور معرفت کا جذبہ پیدا ہو جائے لیکن آج کل وعظ و نصیحت کو ہم ایک ویسے ہی فضول بات سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی کوئی اقلی بات کرو تم تو وعظ و نصیحت کر رہے ہو مولانا روم کا ایک شعر ہے وعظ دستازنو افسانہ بند اس خطیبو دلیمی گفتارِ اوست وعظ عیفو شاز مرسلکارِ اوست وعظ بڑے بڑے نصیحتیں بیان کر رہا ہے لیکن کن کتابوں سے خطیب بغدادی رحم اللہ اور دل می رحم اللہ کی کتابوں سے جو ضعیف تر احادیث ہیں تو جس طرح یہ قرآن وعظ ہے وَشِفَاءُ الْلِمَا فِي الصُدُورِ سینوں کے لئے شفا ہے سینوں کے جو امراض ہیں ان کے لئے بھی شفا ہے سینوں کے امراض سے مراد ظاہری امراض نہیں بلکہ اس مرض سے باطنی امراض مراد ہے اور وہ باطنی امراض ہے تکبر حسد حب دنیا حب مال حب جاہ حب شہرت کہ جب آپ قرآن مجید آپ کے سینے میں آ جائے گا تو آپ سے یہ جو باطنی امراض ہے یہ دور ہو جائیں گے وَهُدَوْ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے مؤمنین کے لئے تیسری جگہ قرآن مجید کی عظمت اس طرح ہے سورہ رحمان میں چار چوٹی کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے الرحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان رحمان اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے سب سے پیارا نام ہے الرحمان رحمان کا معنی ہے کہ جس کی رحمت مسلسل رہے اور ہمیشہ رہے علم القرآن اسی نے قرآن کی تعلیم دی یعنی الرحمان علم القرآن اللہ تعالیٰ رحمان نے ہی قرآن کی تعلیم دی تو کیا کوئی اور علم نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے یہ جو علوم دنیاوی علوم ہے جو عصری علوم ہے جو علم آدم اس کے معنی کا ظہور ہے جو تمام علوم لوگوں کو ہے تو کیا وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیے نہیں بلکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیے لیکن علوم میں سب سے چھوٹی کا علم ہے وہ قرآن کا علم ہے خلق الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا کیا دوسری مخلوقات کو پیدا نہیں کیا کیا حیوانات کو پیدا نہیں کیا کیا جمادات نباتات کو پیدا نہیں کیا نہیں بلکہ جو سب سے اشرف مخلوق ہے اشرف المخلوقات وہ انسان ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے خلقت کا بڑا ثبوت ہے علمہ البیان اسی نے اس کو بولنا سکھایا کیا دوسری قوتیں اللہ تعالیٰ نے نہیں دی کیا آنکھ نہیں دی کیا کان نہیں دیے کیا ناکھ نہیں دی تو یہ تمام قوتوں میں جو سب سے بڑی قوت ہے جس کی وجہ سے انسان باقی مخلوقات سے ممتاز ہے وہ ہے بیان کی صلاحیت تو میرے دوستوں یہ جو چار چوٹی کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے اب اس کا نتیجہ نکالیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کو بولنا سکھایا ہے تو یہ بولنے کی قوت اس لیے دیئے ہے کہ اس کے ذریعے قرآن کو بیان کرو اور اس کے ذریعے درس قرآن کو عام کرو اور قرآن مجید کی تعلیمات کو پھیلاؤ تاکہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت ہمیں اس لیے دی تاکہ ہم درس قرآن کو بیان کریں اور قرآن کی تعلیمات کو پھیلائیں محترم سامین وقت کی قلت کی وجہ سے میں اپنا بیان اسی پر خطا کرتا ہوں وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين